ڈیالوگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید تھی خبر گرم کی غالب کے اڑنگے پرزے دیکھنے آئے تھے وہ بھی پر تماشا نہ ہوا پچھلے ایک ماہ سے ملک میں آئینی ترمیم کا شور ہے ایک ہفتے کے دوران تو کئی بار یہ دعویٰ ہوا کہ یہ آئینی ترمیم ابھی کچھ تیر بعد ہی اسمبلی میں پیش ہوگی اور منظور ہو جائے گی لیکن تحال یہ آئینی ترمیم نہ تو اسمبلی میں پیش ہوئی اور نہ ہی اس کی منظوری کا کوئی امکان ہے قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کسی آئینی ترمیم کے بغیر ہی غیر موئنہ مدت تک ملتوی ہو چکے ہیں اس سے بھی زیادہ دلچسپ آتی ہے کہ آئینی ترمیم کا مساودہ ابھی تک ذرائع سے ہی مختلف شخصیات اور جماعتوں تک پہنچا ہے تقسطیق شدہ مساودے کے بارے میں سینئر حکومتی عراقین تک لاعلم ہے جو کہ باعث تاجب ہے حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے یا نہیں حکومت یا اپوزیشن مولانا کس کے پلڑے میں وزن ڈالیں گے ان سوالات سے ہٹ کر صرف آئینی مساودے کو پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آئین میں جو ترمیم کی جا رہی ہیں وہ اس قدر خوفناک ہے کہ اس سے پورے کا پورا آئینی دھانچہ تبدیل ہونے کا خدشہ ہے مجوزہ آئینی ترمیم کے ذریعے ایک آئینی عدالت کے قیام کے بعد اٹھاروی آئینی ترمیم، صوبوں کی خودمختاری اور ان ایف سی ای وارڈ پر بہت برے اثرات پڑیں گے اس آئینی مساودے میں کموں بیش تنتالس تجاویز شامل کی گئی ہیں جن میں ججوں کے حوالے سے انتہائی اہم تجاویز اور آرمی ایک کا آئینی تحفظ بھی شامل ہے آئین کی آرٹیکل ترے سٹے میں ترمیم کی تجویز ہے نئی ترمیم کے مطابق ترے سٹے کے تحت پارلمانی پارٹی کے ہدایت کے خلاف ووٹ دینے والا اسمبلی رکنیت تو کھو دے گا مگر اس کا ووٹ شمار کیا جائے گا ترمیمی بل میں آئین کے آرٹیکل سترہ میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئینی عدالت شامل کرنے سے متعلق ترمیم کی تجویز شامل ہے آئین کے آرٹیکل 175 اے کے تحت ججو کی تقرری کے طریقہ اکار میں بھی ترمیم کرنے کی تجویز شامل کی گئی ہے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے قومی اسمبلی کی کمیٹی بزیر آزم کو سفارش کرے گی دستاویس کے مطابق قومی اسمبلی کی کمیٹی تین سینئر ججو میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی آئینی ترمیمی بلد میں ہائی کورٹ سے سموٹو لینے کا اختیار بھی واپس لینے کی تجویز ہے اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے ججو کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ تبادلے کی تجویز بھی شامل ہے اور اسی مساودے کے مطابق سروسز چیف کی تقرری اور ایکسٹنشن کی حوالے سے آرمی ایکٹ میں کی گئی ترامیم کو اب آئینی تحفظ حاصل ہوگا اور اس متعلقہ قانون میں ترمیم اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک آئین میں ترمیم نہ کر لی جائے مجاوزہ آئینی ترمیم میں چیف الیکشنر کمیشنر اور میمبر الیکشن کمیشنر کی مدت ملازمت سے مطالق بھی ترمیم شامل ہے آئین کے آرٹیکل دو سو پندرہ میں ترمیم کے ذریعے چیف الیکشنر کمیشنر یا میمبر الیکشن کمیشنر ریٹائیمنٹ کے بعد بھی عہدے پر اس وقت تک کام جاری رکھ سکتے ہیں جب تک نیا چیف الیکشنر کمیشنر یا میمبر کی تیناتی نہیں کر دی جاتی تو یہ ہے وہ مساودہ جو سوشل میڈیا پر بھی گردس کر رہا ہے اور اب عوام کے ذہنوں میں سوالات بھی بہت زیادہ ہیں اسی لئے ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں عارف عمید بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب بجوزہ آئینی ترمیم کے ذریعے ایک آئینی عدالت کا قیام ہو پھر اس کے بعد صوبوں کی خودمختاری این ایف سی ایوارڈ پر کچھ اثرات پڑیں گے لیکن جو قوم نے کل آنیا جانیا دیکھی حکومتی عراقین کی اور جس طرح مولانا صاحب نے ایک بڑا ہیروئک کردار ادا کیا اپوزیشن کی نظر میں سر عوام کیا سوچتی ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحمن نمبر ایک تو عوام کے ووٹوں تھے یہ حکومت آئی نہیں عدب اعترام کے ساتھ اختلاف رائے کی گستاغی کر رہا ہوں جس ملک میں نائنٹی فائی پرشنڈ لوگ دو وقت کا کھانا نہ کھا سکے ساپ پانی نہ پی سکے بیماری میں علاج نہ کرا سکیں بچوں کو تعلیم نہ دلا سکیں جہاں روزگار نہ ہو بڑی تعداد میں آپ کی اشرافی عرب خرمپتی ٹیکس چور فرڈیے سیٹھ ملک سے باہر بھاک رہے ہوں وہاں آپ ایک حکومت کو بچانے کے لیے ایک فائی جسٹس فائی دیزہ صاحب کو اجسٹ کرنے کے لیے رات کے ہندیرے میں وہ بل پاس کر رہے ہیں کہ جو خود عراقین اسمبلی نے نہیں پڑا دو نونلی کے وزراء سے بات ہوئی کہ انہوں نے کہا ہم نے بل ہی نہیں پڑا پہلے تو بتائیں اس کو بل کا سکتا ہے کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ ایکزیم دینے جائیں اور کوئسٹن نامہ آئی نہ تو آپ اپنی مرضی سے جواب لکھ سیں یہ تو ربر سٹرم سے بھی گئے گزرے نکلی اسمبلی میں تو حیران ہوں اس پیپلز پارٹی پر جو زیاؤ الحق پیپلز پارٹی کو نہیں ختم کر سکے مشرف نہیں کر سکے زرداری صاحب کر کے یا تیہتر کا آئین بلاور بٹو کے نانا نے بنایا تھا تو اس کا جنادہ کل وہ نکان لے لگے تھے مجھے بتائیں نا وہ ترمیم جب منظور ہو رہی تھی کسی ایک بندے کو نہیں پتا تھا کہ ترمیم کون سی آ رہی ہے وہ مسامدہ لکھا گزنے ہیں اور بھائی کیا ضرورت پڑ گئی نیچری کورٹس میں بیس بھی سال کیس چلتے ہیں آپ ایک صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو مبینہ طور پر روکنے کے لیے وہ قانون سادھی کر رہے ہیں جو قانون آپ نے پڑھا ہی نہیں مجھے بتائیں نا یہ ایسا داغ ہونا تھا اس حکومت پہ کہ لوگوں نے اٹھارہ میں جو اٹھانہ میں نائنٹی ایٹ پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حملہ کیا تھا یہ ملک کے آئین پر حملہ تھا یہ کونسی چوشن پر حملہ تھا کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں جنہیں دعوت دے رہے ہیں مولانا صاحب جیسے آدمی مولانا فضو نمان جیسے آدمی جن کے بارے میں ماضی یہ اسیس کرتا ہے کہ وہ ہر وہ تک سٹینڈ کر گئے لیکن یہ نواز شریف کیا ہے یار what is this یار کل رات کو لہور آگے آپ کو پتا ہے آپ کے مین وزراء وزارت دفاع کو بھی نہیں پتا تھا لیٹر میں کیا آمنٹمنٹ ہو رہی ہے مسنگ پرسن اٹھا لو لے جو کب بیڑا گرک ہو گیا فی نیب تباہ ہو گئی ہے ایپ بی آر زیرو ہو گیا انکم ٹیکس زیرو ہو گیا نائنٹی ایٹ پرسن اشرافی اور ٹیکس چوری کرتے ہیں وہ عدالت کو بھی حملہ آور ہو گئے انبلیور اکرا یقین کریں یہ خود بچ گئے ہیں یہ جو آج امنٹمنٹ کر رہے تھے نا کل انہوں نے سب سے زیادہ چیزیں مار نہیں تھی تو بھٹی صاحب حکومت کے ہاتھ سے سر حکومت کے ہاتھ سے گیم نکلی کس وقت مولانا صاحب کی وجہ سے نکلی یا پھر کوئی اور محرکات تھے نہیں حکومت کے ہاتھ میں گیم تھی نہیں حکومت میں آپ کو یہ گرنٹی دے رہوں مولانا ہوتے بھی تو چار بندے کہاں ہیں ابھی تک مولانا کی ڈال کے بھی آپ کے ٹو ٹوئنٹی فور نہیں ہوتے اندازہ کریں مجھے لگتا ہے یہ وزیر آزم کو بھی آخری موقع تک نہیں پتا تھا کہ امنٹمنٹ میں کیا کیا ہونا ہے میں تو اس آئین سٹائن کا پتا کرنا چاہ رہا ہوں جو جس نے یہ امنٹمنٹ کا نائیا کا پی آخری دن تک آپ صبح صویرے سے شروع ہوئے رات کے ہندیرے تک سونا تھا کہ ڈاکو چور رات کے ہندیرے کا اظہار کرتے ہیں جا کے واردت ڈالیں لوگ سو جائے اسمبلی یار جو میرے لیے قانون سادھی کریں نا آپ کے لیے کریں آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے کریں باپ کا کیمرہ مین میرا کیمرہ مین بیس ازار لیتا ہے میں نہیں میں سنسی ازار سیلری ہے یار آپ کو پورے ملک میں ایک ایشو آیا ہے کہ فائد عیسیٰ کو جسٹ کرنا ہے آئینی عدالت بنانی ہے عدالت کے اوپر عدالت بنانی ہے کیا باقی سب آپ نے ٹھیک کر لیا ہے آپ کو تین ملک کرزنی دے رہے دیوالیا آپ عملا ہو چکے ہیں یعنی کہ اتنا کی اقتدار کے لیے اندھا ہو جانا کہ آپ پچیس کروڑ عوام کی وادیا مجورٹی کو پتہ ہی نہیں اور ان کے منتہم نمائندے چاہے فام پتالیس ہے سنتالیس ان کو بھی نہیں پتا آج کس پہ سائن کرنے ہیں مولانا صاحب کی یہ خیرت ہے بھئی انہوں نے جی صاحب پوری کر لیں باتا وہ ایک تاجب ہے کہ مولانا صاحب کیسے سٹینڈ لے گئے انبلیوی بھلا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کل ہم شام تک کوئی دس جنرلسٹ ادھر بیٹھے تھے میرے گریب ہنے پہ تو ہمارا خیال تھا انڈ آف تی ڈے یہ کامیب ہو جائیں گے اور مولانا آج ساہ سا محول بنا رہے ہیں کہ ہم نے بڑی ایفرٹس کی لیکن جب اسمبلی سے مولانا صاحب نکلے رات کو جو کمیٹی تھی ایک جو ان کے ساتھ تھے میں نے ان سے فون کیا کہتے ہیں یار یہ انہوں نے ہمیں کیا قائل کرنا ہے انہوں نے تو ہند نہیں پتا بھیل میں کیا لکھا ہے کین یوں مہجن یار یہ کبھی قانون ساہی ہوئی ہے اس طرح تو سر ملاقاتوں میں پھر کیا ان کی ساتھ کی باتیں کرتے رہے ہیں بار بار کبھی کوئی جا رہے ہیں کبھی کوئی جا رہے ہیں کبھی بلاول بھٹو جا رہے ہیں کبھی وزیر آزم جا رہے ہیں کبھی موسن نکوی صاحب جا رہے ہیں تو پھر بات کرتے کیا تھے ان سے جا کے یار آف کورس یہ میڈیا میں آ چکا ہے چار اوزارتیں لے لیں کی پی کے کی گورنرشپ لے لیں ایک ان کے رکن اسمبلی ہیں یا وزیر ہیں انہوں نے کہا آئینی عوضہ دینے کے لیے تیار ہے کل خواجہ آصف نے خود کہا کہ یار نمبر گیم پوری نہیں ہوئی اس لیے ہم نہیں کر سکے خود خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں جو اپنی سیٹ کا دفاع نہیں کر سکے جو ایک بیوہ کی سیٹ رہانہ ڈار اسمان ڈار کی والدہ پر منترب ہو کے آئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اتنے اتنے سینئر پولیٹیشن ہیں خواجہ صاحب بھی ہیں سوالو نواز نیم کو زیاہ العقل آئے ایٹی ون سے ہو یار آپ کے اتنا ویجن بھی نہیں ہے کہ جو آپ اوینڈمنٹ لہ رہے ہو اس کو تین چار دن اپنے ہاؤس میں ڈسکس کر لو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہتری ہو آپ پندازہ کرے نا جس ملک کا وزیر آدم نہ بے خبر ہو اور سر آپ کو لگتا ہے آرٹیکل ترے سٹھ پر اعتراض تو بہت سی جماعتوں کو تھا لیکن اگر یہ آئینی تحافظ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فلور ٹروسنگ کو آئینی تحافظ دے رہے ہیں یعنی براہ راست تمام پالیمانی باڈی سینٹ قومی اسیملی اب آپ ایک مچھلی منڈی بنانے جا رہے ہیں ایک رہ دیکھیں آپ آفیشلی رشوت کو لیگل کر رہے ہیں خود ہی کہتے ہیں میں نے بیس کروڑ دے کے سینٹر بنا میں چالیس کروڑ دے کے بنا اب بھی آفر آ رہی تھی دو تین سیبان نے کہا کہ ہمیں بیس کروڑ چالیس کروڑ کی آفر تھی اس کا مطلب ہے اس ملک میں رشوت کرپشن لوٹ مار اغواہ کاریاں کو آپ لیگل شکل دے رہے ہیں کہ کوئی ایک بندہ اگر زندگی میں اچھی زندگی گزار رہا ہے کوئی برائی سے بچ کے کر رہا ہے حرام رشوت نہیں کھانا چاہ رہا آپ اس کو تحفظ دے رہے ہیں آپ کھاؤ حرام کا مال آپ عوام کے ووٹوں سے آؤ یا جالے سے آؤ پھر پچاس کروڑ بیس کروڑ لو دو وزارتیں لو یہ کبھی کوئی حکومتیں میں نے سنا تھا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کرتی ہیں یا مجودہ شمال شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے عوام کی تظلیل اداروں کی بے توکیری اور اداروں کو کمزور کرنے کے لیے قانون سازی کرنے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پیمانے پر آئینی طرح میں غالباً ففٹی تھری کوئی کہہ رہا کیونکہ مصفدہ تو ہے نہیں کوئی پتہ نہیں اینڈ پہ بھی جو آیا ہو یہ بھی انہوں نے جالی پیش کر دیا ہو کیونکہ سنا تھا کہ تین چار ایسی شکھیں تھی کہ اکرا حارس رشید احمد رند بشیر عمران نواز شریف جس کو مردی اٹھا کے لے جو کوئی پوچھنے والا نہیں تو بھٹی صاحب میری سمجھ سے باہر ہے تو بھٹی صاحب ایک سوال تو دیکھیں ذہنوں میں اٹھتا ہے اور عوام بھی سوچتی ہوگی یہ آئینی پیکج کا مصفدہ کہاں سے آیا کون لائیا اور اتنا اندھا اعتماد حکومت کو کیوں تھا کہ آنن فانن یہ منظور ہو جائے گا ایک حکومت کی مجبوری تھی فائد عیسیٰ کا رہنا ضروری تھا آئینی تریم بہانہ ہیں عمران حان نشانہ ہیں صرف اور صرف ایک شخص کو کیونکہ اس نے فائد عیسیٰ صاحب نے بلا چھین لیا ان کی باتیں نہیں پوچھ رہی لیکن مجھے اس ایک حکومت مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جمعات رہی ہے اس میں دور آئے کوئی نہیں اور آج بھی اس کا ووڈ بانک ہے کم ہو گیا بڑا اتنی یار کیا مجبوری ہے یار آپ کے خود بل بھی نہیں اپنے عرقین سبلی کو بھی نہیں مل پڑھا سکے اپنے وزراء کو نہیں پڑھا سکے کس نے انہیں اتنا مجبور کیا تھا یہ تو وزیر آدم کو چاہیے آکے پریس کانفرنس کریں کہ جناب یہ غیر آئینی کام آئینی طور پر مجھ سے زبردستی روایا جا رہا تھا یہاں کہیں کہ ہاں میں خود اس ملک کی عدلیہ کو کمزور کرنا چاہ رہا ہوں کل کو یہ اور دیگر اطاروں کے بارے میں ہمیں ایسی قانون سادھی کر دیں گے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہ کر سکے ظہار رائب تو ویسے ہی پاکستان میں تدفین ہو گئی ہے تو مجھے بتائیں کوئی زی خوش سیاست دان یہ کام نہیں کر سکتا میں نہیں مانتا کہ نواز عباد شریف پر بہت زیادہ دباؤ ہے اب یہ خود کلیر کر سکتے ہیں ورنہ اتنی ہندیر نگری ایک غیر قانونی کام کو آئین کی شکل دینے کے لیے کل کوئی مثال کے طور پر میں دیتا ہوں یہ اسمبلی کہہ دیتی ہے کہ یہ اسمبلی بیس سال رہے گی یہ قانون سادھی کر دیتی ہے تو کیا منظور ہوگا یہی اسمبلی جس طرح کی یہ قانون سادھی کر رہے تھے کہ ہمارا فلام ایم این نے جو منڈی باؤدین سے ہوا ہے اس نے لا کیا اسے چین جسٹس بنا دیں تو کیا وکلا نے مان جانا تھا کیا اس قوم نے مان جانا تھا کل کو تو یہ بھی کر سکتے تھے نہ جب آج پانچ کی اپشن دے رہے ہیں میری مرضی جب آپ کہہ رہے ہیں یہ خائی کور کے جج کو جب چاہے ہم پھیک دیں آپ نے پولیس بنا دی اس کو جیسے تانہ دار کوئی در سے بدلا لوگوں کو بچے اٹھائے عورتیں اٹھائیں ان پر جھوٹے پچے دی انہیں جھوٹا چلان کیا تو کل کو دو یو تنگ یہ کہے کہ جی میرا فلام ایم پی اے ایم این اے نے کیا تو میں اس کو چین جسٹس بنا رہا ہوں نہیں اس طرح نہیں ہونا تھا وکلا تقسیم ضرور ہے صحافی بھی تقسیم ہے لیکن جتنا یہ قوم کو مردار سمجھ رہے ہیں خدا نہ خاصتہ ایسے حالات نہیں ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات شروع ہوگی بھٹی صاحب چلیں اگر مان لیا جائے بلکل صحیح اگر مان لیا جائے یہ دوبارہ کوشش ہوگی اور اس لیے ہوگی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو رکھا جائے اور وہ سٹیک کریں تو خود ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ایسی طرح میم سے عدلیہ کمزور ہوگی اور دوسری بات یہ سر کہ آئینی ترمیم میں ایک تجویز یہ بھی تھی کہ از خود نوٹس کا بھی وہ ختم کر دیا جائے گا اختیار تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود تو احساس ہوگا نا کہ میں رہوں یا نہ رہوں میں تو عدلیہ کمزور کر جاؤں گا اس ترمیم کے بعد پیچھے میں عدب اعترام سے کہتا ہوں اچانک پچھلے دنوں ایک خبر چلی کہ فائز عیسیٰ نے اگلے دن ان کے ترجمان نے یا سیکٹری نے تردید کی اگر یہ احساس ان کو ہوتا تو یہ ڈسکس ہی نہ ہوتی کہ عمر بڑھاؤ وہ اللہ کے بندوں پینٹ سال کے بعد بندہ تو ویسے بلکل فارغ ہو جاتا ساٹھ سال میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں پیسٹ سال گورے نے کسی مقصد کے لیے رکھا تھا آپ کا مائنڈ شیٹ نہیں رہتا آپ کی یادہ کمزور ہو جاتی ہیں ہڈییں کمزور ہو جاتی ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا انہیں ہوا کیا ہے اور فائز عیسیٰ سب سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نہیں کریں گے لیکن خندرات بتا رہے ہیں ہمارا تالیشان تھی مجھے تو حیران ہوں کہ عدلیہ ہی عدلیہ کو کمزور کر رہی اور وہ کلا برادری جنہیں ہمیں ہمیشہ فخر رہا ہے ان کا بھی عدب اترام سے شاید وہ کردان نہیں رہا جو ہونا چاہیے اگر عدلیہ کو کمزور کرنے کا مطلب ہے اس ملک میں سیسلن مافیا اور گارڈ فادر عملن آکے بیٹھ گئے ہیں اور وہ جس کو چاہیں گرفتار کروائیں جس کو چاہیں سزائے موت دلوائیں جس کو چاہے باعزت بری کر رہے وہ ڈاکہ لیگل کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی اپنی سیاست میں ایک زیاؤلحق کی گود میں جانا دوسرا سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا نائنٹی ایٹ دوسری یہ اس ترمیم کا حصہ بننا کام جب ہوئی نہ ہوئی ابھی یہ کوشش کریں گے کیونکہ بولی تین عرب تک تو لگ چکی تھی تین عرب ایک دو تین اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں بیرون ملک پیمنٹ ہونی تھی اب تو پاکستان میں رشوت لوگ سنایا ہے کہ بیرون ملک لیتے ہیں اتنی کمیشن دے دو اتنی کمیشن دے دو بھائی سر یہی تین عرب اگر ہمارے مسائل کے حل کے لیے استعمال ہو جاتے تو کیا ہی بات تھی بہت شکریہ مٹی صاحب ہمارے آپ کے وقت کا اور ایک ایسا انالیسز بڑا ضروری ہے کہ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر انصاف کس شکل میں پاکستان میں ملے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں ویلکم بیک اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے راہنماء اور قانوندان عزیز صدیق صاحب بہت شکریہ ازدر صاحب آپ کے وقت کا سر آج حکومت چاہ کر بھی آئینی ترمیم نہیں لا سکی اور کافی اجلاس ملتوی کر چکی اور تحریک انصاف اپنے لیے بطور کامیابی دیکھ رہی ہے لیکن یہ کامیابی آرزی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو نہیں لگتا دس پندرہ دن بعد پھر سے حکومت یہ طرح میم لانے کی کوشش کرے گی اچھا پہلی تو بات ہے کہ آج آپ نوٹ کر لیجے گا میں کریٹ دینا چاہوں گا مولانا فضل الرحمن کو اور ان کے محمران کو میں خاص طور پر کمنان مرچزا صاحب کو اور غفور حیدری صاحب کو وجہ ہے کہ یہ سارا جتنا بھی کام ان کا پلان کیا تھا وہ یہ قادت پڑھی کہ ایک دن کے اندر انہوں نے کیا کام کی ہے وہ چٹ بیا والا ایک کونسپٹ رکھ کر سامنے وہ آیا فوراں فوراں پکڑ کے کہ آپ کام کر دو آج ہی ختم کر دو بھیڑ بکریوں کی طرح تو آپ کے میمبر پارلیمنٹیرین کو رکھا ہے انہوں نے آج ہی ختم کرنا ہے نیشنل سیبلی بھی آج بیٹھے گی اور کمال کی بات ہے اور سینڈ بھی آج ہی بیٹھے ایک ہی دن کے اندر خود آ رہا یاد کونسپٹیوشنل امینڈمنٹیرین ہاروی درمیم جو آپ نے کرنی تھی ایک سال لگا تھا ڈیلیبریشن ڈیبیٹ پارلیمنٹیرین میں ڈسکشن بڑا لبا کام یہاں تو ان کا یہاں بجائے ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پیشے تھی وہ چاہتی تھی کہ بتایا ہی کسی کو نہ جائے سارا کچھ کیموپولاج کر لیا جائے اور دکھ کا مقام ہے آج ماں بھی مانگنی چاہیے نواز شید کو بھی جو بڑی پاتے کرتے تھے ووڈ کو اس دو کا نعرہ لگانے والے اور وہ بھی پہنچ گئے تھے ایک ہی دن میں کرانا ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو تو اپنی دیموکریٹک نوم ہی اڑا دیئے انہوں نے یہ مساقہ جمہوریت سائیت کیا تھا انہوں نے اور اس مساقہ جمہوریت کو اس ڈاکمنٹ کے ذریعے وہ پلٹنا چاہتے تھے آل ٹوگیدھر یعنی اس کی ایک شکل ہی ایسی بنانا چاہتے تھے کہ جس سے ظلم بہت زیادہ ہوگا تو عزر صاحب یہ آپ کا ساتھ دیا مولانا نے کیونکہ مولانا کے تو کچھ اپنے ہی اعتراضات تھے تو آپ لوگوں کے بھی سٹانس کا انہوں نے پوری طرح تو ساتھ نہیں دیا دیکھیں سوال یہ نہیں ہے سوال میں یہ میرے سامنے ڈاکمنٹ پڑھا ہے انتیس صفے ہیں اور چوان ترہ میمی ہیں انتیس اور وجہ کے آیا ہے مبارک سانی کیس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ سارے کا مقصد جیسے دو ایک سینکشن ہیں بڑی آہم ہیں ایک سینکشن تھی جیسے کازی فائزہ کی پیڈرل کانسیشن کورڈ بنانا چاہتے تھے اور چاہتے کیا تھے وہ جو مبارک سانی کیس کی اندر جو ایک داغ لگا ہوا ہے دپا لگا ہوا ہے اس پیصلے کے حوالے سے سیکنڈ ریویو فائل کرنا پڑا آپ لوگوں کو تب جا کے بھی مسئلہ ختم ہوا تو آپ جسے کازی فائزہ کے لیے تو کر رہے ہیں اور یہ جو کہا جا رہا ہے عمر نہیں بڑھائی جا رہی عمر بڑھا دی جو فیڈرل کانسیشن کورڈ کے جاتے ہوگا وہ اٹھا ون سکسٹی ایٹھ سال پہ ریٹائر ہوگا اٹھا سٹھ سال پہ اب یہ وہ سارے پھر آپ نے سیاسی جماعت پر مندی لگانا ہے تو وہ فیڈرل شریف فیڈرل کانسیشن کورڈ کے زمین ڈال دیا پھر آپ نے یا کوئی بندہ جو ہے ہوا کر کے لے گیا کوئی آپ کا مثال لا انفرسمنٹ ایجنسیز کی حوالے اس کی اگینس ریٹ فائل نہیں ہو سکتی یہ ہے پھر آپ نے ایسی ایسی ڈراسٹک چیز جیس کی آٹکل ترے سٹے کے حوالے سے یعنی ایک ڈیفیکشن کر جائے وہ وڈ کاؤنٹ ہوگا بھی وہ کیسے ہو سکتا ہے حوالت میں خیانت کی باتیں ہیں تو اس پہ ہماری بار کاؤنسل یا بار اسوسیشن ساری کٹی اور بودھ والے دن باقاعدہ ایک سیمینار ہو رہا ہے اور میں بتا دوں آپ کو اس کو چیلنج ہے کر رہا ہوں جہاں چھے ہمارے پاکستان بار کاؤنسل کے ممبر نے چیلنج کی ہے میں نے باقاعدہ ریپیزنٹیشن دیا آج ہی ٹھیک ہے اور میں نے یہ سپے ساتھ لگایا ہے کہ جناب یہ ہے وہ آپ کی آئینی ترمیم جس کو ڈرافٹ کون کرنے والا تھا کوئی وکیل کی بنی ہوئی لگتی نہیں ہے کہاں بنی ہوئی اگر وکیل کی بنی ہوتی تو اس کو یعنی میں اگر مجھے کہتے تو میں اسے پیسے وقالت کا پیشہ چھوڑ دیتا سر وے سے کس طرح بدائی ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ اس کا سکود لینے نا پوچھا گیا رازم عزید تارڈر سے انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس بھی ڈرافٹ آ جائے اور کیا ڈاؤٹ رہے گیا کسی سیاسی جو بات کے پاس مولانا فضل الرحمن نے ابارہ نکلوان لیا کفور ایدری صاحب نے بھی اور کامناہ مرزا صاحبی دونوں مبارک ہیں محباد کے مستحق ہیں ایسے عزی صاحب ایک ایک بات تو سر ماننی پڑے گی نا کہ آج آپ انہیں مبارک باتیں تو دے رہے ہیں لیکن اب تھوڑا سا سبق ہمیں ماضی سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کسی کو ڈیزل تو بالکل اور اس طرح کے القابات سے نہیں نوازنا چاہیے کوئی کب کام آ جائے نہیں دیکھیں وہ ایک علیہ دا ایشو ہے وہ میں ابھی ابھی ٹائم نہیں ہے ایسا کہ میں اس پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں وہ ایک علیہ دا ٹائم اس پہ بات ہونی جائیے وہ ایک علیہ دا ایشو ہے لیکن کوسٹن بڑا واضح ہے ہم پہ الزام لگتا رہا نواز شریف نے تو آج جنرل زیاہ الحق کے تھے بڑے کوئی باپ اور بنا لیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں آپ یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ انگلی ہے کہ پیدا ہوئے انہی کے ساتھ یعنی اتنے تابدار اور وہ اکمال کی بات ہے ایسی ڈیل کے ساتھ آئے کہ تیہ کر کے آئے تھے وزیراعظم نہیں بنوں گا ایسی ڈیل کے ساتھ آئے کہ ہمارے کیسز ختم کر دیں گے میں انگوٹھا چھاپ بن جاؤں گا اور اپنا بھائی پیش کر دیا ہے ایک ملازم کے طور پر یہ تو ساری ہمیں دیکھیں ہمیں بھولنی نہیں چاہیے ہمیں آئین اور قانون کی پاسداری کو سامنے رکھتے ہوئے میں تو یہ کسی مزاک کے نہیں بارے لیکن دیکھیں ہمارے دور میں بھی کیا ہوتا رہا ہے کہ قانون سازی پاس کرانے کے لیے بندے پورے کرنا پڑتے تھے لیکن ہم اس طرح کے بندے پورے نہیں کرتے تھے جس طرح کے بندے پورے اور قوم سے ماں بھی مانگنے جائے ہم بھی سمجھتے ہیں وہ غلط بات ہے ہمیں ایسا کام کوئی نہیں کرنا چاہیے جس کے نقصان یہ نہیں اب ٹوٹل جو ہے نا آپ آپ یہ ملک یعنی کیا دینا چاہتے ہیں ایک ڈکٹیٹر کی شکل شکل میں دینا چاہتے ہیں کوئی لازم کے ملک میں مارشلہ لگے لیکن آپ نے جو یہ ترامیم چوبن ترامیم کر کے اس آئینے پاکستان انیس سو تیتر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اور قوم تو پوچھے گی اب ان سب سے پوچھے گی کیا عوامی کو کام کیا ہے یعنی یہ دنیا کیا ٹینکشنہ پرشانی کیا تھی کہ آپ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد پوری کر نہیں سکے آپ سیشن کورٹ اور سیول کورٹ میں کیسز کو بی لاک بیس لاک کے قریب کیسز ہے وہ ختم نہیں کر سکے اور سپریم کورٹ کے صرف تین پرسنٹ صرف تین پرسنٹ اور اس کے لیے کیا ہے صرف سیاسی جماعتوں کو فیڈرل کانسٹیٹیشن کورٹ کی کیا ایسا ہے کیا وہ کدریک آئینی پوٹیشن ہیں یعنی اگر جیسے قادمی فائز صاحب کے دور میں دیکھیں تین یا چار تو آئینی پوٹیشن ہیں ساری دائر ہوئی ہیں آئیز تک اچھا یہ بتائیے عزر صاحب شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پانچ سے زائد راکین حکومت کی گود میں جا بیٹھے ہیں اس میں ایک کوئی حقیقت ہے نہیں جی میں نہیں تفاق کرتا جو میرے پاس اطلاع ہے یعنی مثال ریاض فتیانہ صاحب کے بارے میں کہا گیا انہوں نے خوب رابطہ کروایا میرے سے اور وہ واقعی وہ کل وہ پاکستان میں نہیں تھے اس طرح اپنا زیب کے حوالے سے بات ہوئی خیبر پختون کا کے حوالے تھے دیکھیں اس نے بھی بڑا بازی طور پر کہہ دیا کہ امیران خانہ کا سپائی ہے اور جتنے بھی معاملات اگر آپ دیکھ لیں ہاں ایک آدھ ایسا ہے پرکیڈیا ریسائڈ اسلام گومن کے حوالے سے ڈاؤٹ ہے کیونکہ وہ ایک دور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گزار چکے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں باقی ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے بندے سارے کھڑے ہیں ہم مقابلہ کریں گے میدان میں رہ کے مقابلہ کریں گے ان کا اور اس معاملے کو اتنی آسانی سے چھوڑیں گے نہیں یاد رکھیے گا اچھا سر بخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ تو نہیں آیا لیکن وضاحت آ گئی اور جو ڈیپیٹی ریزسٹرار کا اعتراض ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ آٹھ بجے تک سپریم کورٹ کو نہ تو فیصلہ موصول ہوا ویب سائٹ پر تو آ گیا تو جو وضاحتی آرڈر جاری کرنے سے پہلے نہ ہی نوٹس جاری ہوا نہ ہی کورٹ لسٹ میں آیا آپ ان اعتراضات کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بات تو میں آپ کے سامنے دیتا ہوں اب وہ کیا کرو انپڑ ہے نا یعنی ایک وکیل ہونے کے ناتے اگر فیصلہ پڑھ لیا ہوتا وہ ریزسٹرار صاحب نے آنکھیں بند کر گئے کنٹیمٹ آف کورٹ کومٹ کر دی ہے اس پر لکھا ہوا ہے وہ ججز کے سامنے گئی آٹھ ججز نے ان سی ایموں کو سنا سن کے فیصلہ کیا ایسے نہیں فیصلہ کیا کہ ہوا میں بیٹھ کر فیصلہ کر دیا ہو اور اور میں اور بڑی سے پرداد باتا ہوں بارہ جولائی کا فیصلہ ہے آج ہم بیٹھے ہوئے اگست کے اندر اس فیصلے پر عمل درامت کے لیے میری دو ترخواستے پڑھیں ہیں ایک اناباد ہائی کورٹ میں بارہ پچیس جولائی کا فیصلہ تھا کہ اس پر بیٹھر سٹیٹمنٹ فائل کریں پھر تیس اگست کا فیصلہ تھا اور انیس کورٹ کیس لگا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ نے تیس اگست کو کہا ان کے آرٹیکل اکسٹو ستاسی دو کے تیر اس پر عمل درامت کریں ہم نے وہ بھی نہیں کیا یہ اگر ظلم اور زیادتی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ظلم اور زیادتی جو ہے نا یعنی آپ سپریم کورٹ نے کیا کیا سپریم کورٹ نے تو کوئی نئی چیز نہیں کی سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر بہت بڑا واضح تھا بڑی کلیریٹی کے ساتھ تھا اور یہ اسی طرح فیصلہ اگر آپ کو یاد ہو کہ تحریکی اعتماد جب پیش ہوئی تھی تو ریجیکٹ کر دی گئی تھی سپیکر نے سپریم کورٹ نے میٹے ٹک اپ کیا سپریم کورٹ نے سات اپریل کو فیصلہ کیا اور کہا نو اپریل کو آپ ماضی میں چاہ جائیں گڑیاں پیشے گئیں اور تین اپریل کو ڈیسائیڈ ہوا اسی طرح یہاں بھی کہا جب سمبل ہی آگیا تھا وہ غلط ہی آگیا پاکستان تحریکین صاحب ایک سیاسی جماعت ہے تھی ہے اچھا عزر صاحب اگر ہم ہپو تھارٹیکلی کنسیڈر کر لیں کہ آئینی ترمیم کسی بھی طرح منظور ہو جاتی ہے اگر دس پندرہ دنوں کے اندر تو کیا یہ سپریم کورٹ سے ختم ہو سکتی ہے اگر آپ کو تاریخی طور پر یاد ہو میں آپ کے سامنے لگتا ہے تاریخی طور پر اگر آپ کو یاد ہو اٹھارویں ترمیم کی تھی تو وہ چیلنج ہوئی تھی میں بھی وہاں پیش ہوا تھا ججز کے اپوائنٹمنٹ اور باقی حوالوں سے کیا ہوا پھر انیس بھی ترمیم لائی گئی انیس بھی ترمیم لائی گئی یعنی خود ہی پارلیمنٹ نے اس کو انڈو کر دیا لیکن یاد رکھئے گا دیکھیں آٹھ میمبر نے چیلنج کر دی ہے میں بھی چیلنج کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ عزیز بودھ والے دن میں بھی یہ چیلنج کروں گا وقلہ کی طرف سے سیول سوسائیٹی کی طرف سے پولیٹیشنز کی طرف سے اس آئینی درخواست کو چاہے اور دیکھیں لوگ کہتے ہیں اب یہ بل نہیں یہ جتنا ٹی وی چینل پر چل رہا ہے کسی ایک نے آکے کہا کہ یہ بل نہیں ہے کسی نے نہیں ڈنائے کیا اس بات کو اور پھر آپ کو پریکٹیشنڈ پرسیجر ایک یاد ہوگا سپریم بورڈ کا اس وقت میں بل بقائدہ چینلنج ہوا اور وہ بھی میں نے چینلنج کیا ہوتا اس وقت یہ بھی میں تاریخی طرف پر بتا دوں اس وقت وہ بھی میں نے چینلنج کیا تھا دس تندرہ دن میں کیا ہوتا ہے مولانا پھر سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں پارشلی یا نہیں دیتے کیا ان کا یو ٹرن آج تو بلاول صاحب نے بڑا برا بھی منایا ہے ان کے یو ٹرن پر بہت شکریہ حضر صدیق صاحب میرے ساتھ موجود ہے باکستان تحریک انصاف کے رانوما اور قانوندان اور اب ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے قانونی موقف رکھیں گے ویلکم بیک اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق اٹونی جنرل اور سینئر قانوندان شاہ خاور صاحب بہت شکریہ شاہ خاور صاحب آپ کے وقت سر جو مساویدہ سوشل میڈیا پر آئینی ترامیم کا شیئر ہو رہا ہے اور جو حکومت لے کر آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے اس کے ذریعے جو تبدیلیاں کی جائیں گی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز میں تو بلکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عدلیہ کی جو پورا ایک سٹرکچر ہے اس میں بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور خاص طور پر عالی عدلیہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جیجز کی تہیناتی کا جو طریقہ کار ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بلکل ضرورت ہے اور اس میں جو جو ریٹس یورسٹکشن ہے ہائی کورٹ کی اٹر آرٹیکل وان نائنٹی نائن اس کو بھی تھوڑا سا سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ بہت ضروری ہے اور اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جیورسٹکشن ہے اور اس میں بھی جو آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت جو کی از خود اختیار جو سپریم کورٹ استعمال کرتی ہے وہ جب انیس سو ترہتر میں آئین بنایا گیا تھا اور اس میں ساری پلٹیکل پارٹیز کا جو کہ پارلیمنٹ میں موجود تھی اور نہیں بھی تھی ان کے کنسنسز کے اوپر یہ ایک ڈرافٹ بنا تھا اور یہ آئین میں بڑی سوچ بچار کے بعد آئین میں جو ہے وہ بنیادی حقوق کا ایک چپٹر رکھا گیا تھا اور وہ جو فرنمنٹل رائٹس کا اور اس کی حفاظت جو ہے اس کا ذمہ آئین میں سوبوں میں ہائی کورٹس کو دیا گیا تھا اور وفاقی سطح پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان دو شکوں کو آرٹیکل ایک سو نینانوے اور ایک وان ایٹی فائک تھری کو اگر نکال دیا جائے تو پھر تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی جو آئینی حیثیت ہے یا ان کے آئینی اختیارات ہیں وہ تو بلکل سلم ہو جائیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کو ماضی میں جس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا رہا یا اس کو میس یوز کیا جاتا رہا اس کی بے توکیری ہوئی اس وہ بھی ٹھیک نہیں تھی اس کو کسی طریقے سے اس کے پیرامیٹر ضرور بننے چاہیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک ایکٹ آیا تھا سپریم کورٹ ٹیکٹس این پروسیجر ایک دو زارٹیس جو سپریم کورٹ نے پہلے اس کے ٹیکسٹ کو جو ہے جب وہ آیا ہی تھا تو اس کو انہوں نے موطل کر دیا تھا لیکن جب جسٹس کازی فائزی ساتھ نے بطور چیف جسٹس جو اپنا عوضہ سمالا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی اس کو ٹیک اپ کیا اور اس پہ انہوں نے پارلیمنٹ کی جو ایک ایک قانون سازی کے اختیار ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے خود اپنے اختیارات کو جو ہے وہ ایک کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دے دی اس قانون کو تسلیم کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اقدامات ضرور کرنے چاہیے اور سپریم کورٹ رولز میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے کہ وہ جو آرٹیکل وانیٹی فور تھری کا اختیار ہے اس کو کیسے اور کس وقت استعمال ہونا چاہیے اس کی بے توکیری نہیں ہونے چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئینی پیکج لے کے آئے تھے اور جو اس کی شکیں سامنے آ رہی ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے پورسرار طریقے سے پاس کرانے کی ضرورت نہیں تھی جس طریقے سے پچھلے دو دنوں سے کوشش ہو رہی تھی کہ آپ نے اس کا مسندہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ یا جن کی حمایت آپ لینا چاہ رہے تھے ان سے بھی شیئر کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دو ازار دس میں جو اٹھاروی آئینی ترمیم ہوئی تھی رضا روانی صاحب کی سرورائی میں اس میں تمام پورٹیکل پارٹیز کے نمائن بھی تھی اور انہوں نے کوئی آٹھ دس مہینے کی ایک سہر حاصل جو ہے وہ ایک قاویش کرنے کے بعد اٹھاروی ترمیم کے مسندہ پر اتفاق کیا تھا اور متفقہ طور پر اس کو پھر منظور کروایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ابھی بہت ساری بہتری کی ضرورت ہے لیکن حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر وہ آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہیں تو اس پہ جو ہے ایک نیشنل کنسنسس ضرور ڈیویلپ کرے اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کے پاس اپنی عددی تعداد پوری ہو تو تب وہ ایسی کچھ کرے ورنہ اس کا حال یہی ہوگا جو کہ آج سامنے آپ کے سامنے آگیا ہے یقل آئے ہیں نئی وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسس کی تقرری بھی وزیر آزم کی منظوری سے ہوگی پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی تقرری بھی حکومتیں اس سے براہ راست اثر انداز ہو سکیں گی آپ کو لگتا ہے اس ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی برقرار رہ سکے گی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے جو اس کا مردہ طریقہ کار ہے لیکن تین چار جو ہیں وہ سیلینٹ فیچرز ہیں اجزائے ترقیبی ہیں جن کو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا وہ دو تین چیزیں ہیں چار چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آئین پاکستان میں جو بنیادی حقوق کا جو چپٹر ہے جتنی شکے ہیں اس میں کبھی بھی کبھی نہیں ہو سکتی اس میں اضافہ ضرور کیا جا سکتا ہے ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو پارلیمانی طرز حکومت ہے اس کی حیعت کو چینج نہیں کیا جا سکتا اور تیسی ہے کہ جو اسلامک پرویزنز ہیں آئین پاکستان میں ان کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور چوتھی جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسی کوئی بھی ترمیم نہیں کی جا سکتی جس سے آزاد عدلیہ کے اوپر کوئی قدغن آئے یا ان کی جو آزادی ہے وہ کمپرومائز ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک فیڈرل پورٹ والی جو بات ہے یا آئینی عدالت والی جو بات ہے اس سے کرنے سے پہلے بہت زیادہ اس پر غور اوپوس کرنا ہوگا یہ بارڈل شاید ہم امریکہ سے لا رہے ہیں لیکن اگر امریکہ کے نظام کو دیکھیں تو ان کی جتنی ریاستیں ہیں ان کی اپنی ہائی کوٹس بھی ہیں اور ہر ریاست کی اپنی سپریم کوٹ ہے ان کے جتنے بھی معاملات ہیں چاہے وہ فوجداری نویت کے ہوں چاہے وہ دیوانی نویت کے ہوں کمرشل نویت کے ہوں فیبلی نویت کے ہوں وہ ہر سٹیٹ میں سپریم کوٹ اپنی اپنی ان کو تیہ کر لیتی ہے اور جو امریکہ کی سپریم کوٹ ہے اس کی تعداد نو ججز کی ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جس کی تائناتی ہو جائے تو وہ تاؤمر تائناتی ہے اور یہ جائد کہ وہ جج خود خود استیفہ نہ دے دے لیکن ان کا جو سکوپ ہے وہ صرف آئینی معاملات کے لیے ہے وہ کسی بھی ریاست کا کوئی فیصلہ جو ہے عام نویت کا ان کے پاس چیلنج نہیں ہوتا صرف آئینی نویت کے کیسز ان کے سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو بہت لمبی ایک ایک ایکسرسائز کرنی پڑے گی تو جیسٹوں کے سرے دست اگر ہم یہی کریں کہ اسی سیٹ اپ کو رہنے دیں ججز کی تائناتی کے طریقہ کار میں کچھ بہتری لے آئے ہاں یہ بھی ضرور ہے جیسا کہ ہائی کورٹس میں آئینی میں جو طریقہ کار ہے کہ چیف جیسٹس کی تقرری جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سینیاری جی کی بنیاد پر ہی ہو لیکن سپریم کورٹ آفاکستان میں یہ آئینی شک موجود ہے اس کو ریلیکس کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے وان سیونٹی فائل اے ہے جوڈیشن کمیشن آف فاکستان جو ججز کی طریقہ کار کے تائین کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ ایک پارلیمانی جو کمیٹی تھی جس میں آٹھ ایم این اے اور آٹھ سینیٹرز تھے اور آدھے سریری بنچیز کے آدھے اپنیشن کے ان کی حیثیت کو جو ہے وہ پریکٹیکلی ختم کرتے گیا ہے تو میں اس چیز کے بھی حق میں ہوں ٹھیک ہے اچھا شاہ پابر صاحب یہ جو آپ جانتے ہیں از خود نوٹس کو لے کر اکثر سوالات اٹھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور ہمیشہ سے تھوڑا سا کانٹرویشل تو یہ رہا ہے سو یہ ایک تجویز ہے کہ از خود نوٹس کا اختیار بھی اس سے ختم کر دیا جائے گا تبادلے کی بھی تجویز زیر غور ہے تو جو دباؤ ہوگا ججز کے اوپر جس پر بہت سارا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا سوال اٹھتے رہے دباؤ کے حوالے سے خط کے ذریعے اظہار ہوتے رہے کیا یہ ججز دباؤ کے بغیر فیصلے کر پائیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹرانسفر کا جو کانسپٹ ہے جو اس وقت آئین میں ہے کہ کسی بھی ججز اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کسی ہائی کورٹ پر تبدیل لی گیا جا سکتا اس کی پرویجن موجود ہے اور دوسرے یہ بھی ہے کہ کسی ججز کو فیڈرل شریعت کورٹ بھی اس کی مرضی کے بغیر لی گیا جا سکتا ہے تو یہ کچھ آئین کے حفاظات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی اور خودمختاری کے لیے ضرور ہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ایک جج کا فیصلہ بسند نہ آئے تو آپ اس کو اٹھا کے ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں بھیج دیں لیکن ایک چیز میں اسلام آباد کے بارے میں ضرور کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چونکہ اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری کی ہائی کورٹ ہے اگر اس میں روٹیشن کا کانسپٹ لائے جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ اسلام آباد کی جو ڈسٹرک جو ریشنی ہے اس میں بھی روٹیشن کا کانسپٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیونکہ آپ کو ایک بڑی واضح بات بتا دوں کہ یہ پوسٹری ٹرانسپورٹس کا ایک پورا ایک ورڈ وائیڈ کانسپٹ ہے کہ کسی بھی عودے دار کو اپنے عودے پہ یا اس جگہ پہ تین سال کے لیے سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہاتھ تک اگر ایسی ترمیم کی جائے کہ اس میں بائی روٹیشن یہاں سے ججز جو ہیں وہ دوسری کورٹس میں جائے اور ان کے دوسری ہائی کورٹس کے ججز کچھ ارسے کے لیے یہاں پہ تائینات ہوں تو اس میں کوئی حرج مجھے نظر نہیں آتا لیکن یہ اوورال اگر ہائی کورٹس کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر حکومتیں یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بالا دست قوتیں ہیں ان کو پھر یہ ایک ایسا ٹول جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے کہ جو آپ کا ناپسندیدہ جج ہے اس کو وہاں سے نکال کے کئی دوسری جگہ لے جائے لیکن میں آپ کو ایک انڈین ہائی کورٹ کے ایک جج کی بتاتا ہوں شاید وہ کرناٹکا ہائی کورٹ کا ایک جج صاحب تھے انہوں نے خود پریزیڈنٹ آف پاکستان کو گزارش کی تھے کہ مجھے اس ہائی کورٹ سے کسی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسپر کر دیا جائے اور وہ بھی اس لیے کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے اس نے وقالت کا لیسنس اس کو مل گیا تھا اور اسی ہائی کورٹ میں پیکٹس کر ریشن کر دی تو یہ وہ ہائی سٹینڈرڈ ضرور ہیں کہ جیسے کہ میں نے ابھی اپنے ہمساہب اور انڈیا کے ایک ہائی کورٹ کے مثال دی کہ انہوں نے پھر مناسب سمجھا کہ میرا چونکہ بیٹا اسی ہائی کورٹ میں پیکٹس کرے گا تو لیکن میرے لیے مناسب نہیں ہے انہوں نے خود اپنی خواہش دوسری ہائی کورٹ میں کی لیکن سر اس کے لیے اپنی خواہش خواہشات کا بھی تعیون کرنا بڑا ضروری ہے جو مثال آپ دے رہے ہیں بہت شکریہ شاہ خابر صاحب صاحبی کا ٹانی جنرل میں موجود تھے اور اس حوالے سے بتا رہے تھے لیکن جتنا خوفیہ اس مساودے کو رکھا گیا اور جس طرح مختلف پیغمات اس مساودے کو دے کر دے رہے اسے عوام کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات موجود ہیں دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ